بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو الفاظ مترادف اچھے طریقے سے سمجھ آ چکے ہوں گے آئیے اب ہم سرکرمی کے ذریعے الفاظ مترادف کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جی بیٹا سب بچے اپنی گرامر کی کتاب کھولیں صفحہ نمبر ہے دس اور ورکشیٹ نمبر ہے آٹھ انوان ہے ہمارا الفاظ مترادف آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر ایک کیا ہے سوال نمبر ایک ہے ہمارا دیئے کی الفاظ کے درست مترادف والے جوڑے پر دائرہ بنائیں ٹھیک ہے بیٹا سب کو سمجھ آ کے جو دیئے کی الفاظ کے درست مترادف والے جوڑے ہیں ہم نے ان پر دائرہ بنانا ہے جیسے شب روز شب بیٹا رات کو کہتے ہیں جبکہ روز دن کو کہتے ہیں شب روز اس لیے ایک دوسرے کے مترادف الفاظ نہیں ہوئے یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہوئے اسی طرح بیٹا آگے دیکھئے شب لیل آپ نے سنا ہوگا بیٹا رمضان کی آخری تاک راتوں میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کو لیلہ تل قدر کہتے ہیں تو بیٹا لیل عربی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب رات ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹا لیل بھی رات کو ہی کہا جاتا ہے اس لیے شب لیل ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہوئے چلیے بیٹا جز نمبر ایک کی طرف چلتے ہیں جز نمبر ایک ہے ہمارا تجارت کاروبار جز نمبر ایک کا دوسرا حصہ ہے کاروبار ملازمت اب آپ بیٹا بتائے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا جی بیٹا اس کا صحیح جواب تجارت کاروبار ہوگا ٹھیک ہے شاباش بیٹا جز نمبر دو کی طرف سا بچے دیکھئے جز نمبر دو کا پہلا حصہ ہے ہنر ہامی ہنر بیٹا کسی کام میں ماہر ہونا اس کو مہارت حاصل ہو اس کام میں جبکہ ہامی کسی چیز کی کمی ہونا ٹھیک ہے اس لئے یہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ نہیں ہوئے یہ دونوں ایک دوسرے کے متزاد ہیں ٹھیک ہے اگلا حصہ دیکھئے ہنر فن ہنر اور فن دونوں بیٹا ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں اس لئے آپ کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے ہنر فن جز نمبر تین کی طرف بیٹا سا بچے دیکھئے جز نمبر تین ہے کمر چاند جز نمبر تین کا دوسرا حصہ ہے چاند سورج جی بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ چاند رات کے ٹائم پہ نکلتا ہے جبکہ سورج صبح کے ٹائم پہ نکلتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے چاند سورج دونوں ایک دوسرے کے متزاد الفاظ ہوئے تو مترادف الفاظ والا جوڑا کون سا ہوگا بیٹا شاباش بیٹا مترادف الفاظ والا جوڑا کمر چاند ہوگا شاباش بیٹا جز نمبر چار کی طرف دیکھیں جز نمبر چار ہے مشغول مسروف جز نمبر چار کا دوسرا حصہ دیکھیں مسروف فارغ اب آپ بیٹا بتائیں کہ ان میں سے جو صحیح والا حصہ ہے وہ کون سا ہے جی بیٹا شاباش جو صحیح والا حصہ ہے وہ ہے مشغول مسروف جز نمبر پانچ کی طرف چلیے بیٹا دیکھئے جز نمبر پانچ کا پہلا حصہ زمین آسمان جبکہ جز نمبر پانچ کا دوسرا حصہ آسمان فلق جی بیٹا اس میں جو صحیح والا حصہ ہے وہ ہے آسمان فلق کیونکہ زمین آسمان ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں اس لئے جو متراتف الفاظ کا جوڑا ہے وہ ہے آسمان فلق جز نمبر چھیں دیکھیں بیٹا جز نمبر چھیں کا پہلا حصہ ہے نامور گمنام نامور جو اپنے نام کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو گمنام مطلب جو جس کا کوئی نام نہ ہو یعنی کہ اسے کوئی جانتا نہ ہو ٹھیک ہے اس لئے یہ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہوئے جز نمبر چھیں کا دوسرا حصہ دیکھیں نامور مشہور جی بیٹا جز نمبر چھیں کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آپ کا صحیح جواب ہے نامور مشہور جی بیٹا جز نمبر سات کی طرف چلیے جز نمبر سات کا پہلا حصہ ہے بیکار فضول بیکار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جو کسی کام کی چیز نہ ہو فضول فالتو کو کہتے ہیں جز نمبر سات کا دوسرا حصہ دیکھیں جز نمبر سات کا دوسرا حصہ ہے بیکار کارامد کارامد بیٹا ایسی چیزیں جو کام کی ہوتی ہیں اس لئے بیٹا اب آپ دیکھئے اور بتائیے کہ جز نمبر سات کا صحیح والا حصہ کون سے ہوا جی بیٹا جز نمبر سات کا پہلا حصہ بیکار فضول یہ آپ کا صحیح جواب ہے سب بچے دائرہ بنائیں سب بچوں نے دائرہ بنا لیا ہے بیٹا ویری گوڈ بیٹا سب بچے سوال نمبر دو کے اوپر انگٹی رکھیں جی بیٹا سوال ہے سامنے بریکٹ میں دیئے گی الفاظ میں سے ہر جملے کے خط کشید لفظ جی بیٹا سمجھا گیا سب کو خط کشید لفظ کا مترادف تلاش کرے اور اس لفظ کی مدد سے جملہ دوبارہ تحریر کریں سمجھا گیا بیٹا سب کو آپ نے جملہ دوبارہ پھر سے تحریر کرنا ہے جیسے جملہ ہے ہمارا بیمار کی عادت کرنا افضل عمل ہے جو آپ کے سامنے بریکٹ میں جو لفظ دیئے گئے ہیں وہ ہے صحت مند مریض جو اس کا صحیح جواب ہے بیٹا وہ ہے بیمار کا مترادف مریض اس لئے آپ دوبارہ جب اس کا جملہ لکھیں گے تو ایسے ہوگا مریض کی عادت کرنا افضل عمل ہے جی بیٹا سب کو سمجھا گیا اسی طرح سے جو آگے آپ ورکشیٹ پہ جو اگلے سوال ہیں وہ ہم نے دوبارہ اسی طرح جملہ تحریر کرنا ہوگا ساتھ جملہ نمبر ایک ہے ہمارا علامہ اقبال ہمارے ملک کے مشہور شاعر ہیں اس میں جو خط کشیٹ لفظ ہے وہ مشہور ہے سامنے دیئے گئے پریکٹ میں بیٹا مشہور لفظ کا مترادف دیکھی گیا ہے شاہ پاش بیٹا مشہور لفظ کا مترادف نامور ہوا تو جب ہم اس جملے کو دوبارہ تحریر کریں گے تو کس طرح سے کریں گے جی ہاں جب ہم اس جملے کو دوبارہ تحریر کریں گے تو ایسے لکھیں گے علامہ اقبال ہمارے ملک کے نامور شاعر ہیں مشہور کی جگہ لفظ نامور ہم لکھ دیں گے ٹھیک ہے بیٹا جملہ نمبر دو کی طرف دیکھیں سب بیٹے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان نے سیاہ بادلوں کی چادر اوڑ لی اس میں جو آسمان ہے وہ ہے خط کشید لفظ اس لفظ کا مترادف بیٹا سامنے پریکٹ میں جو الفاظ دیئے گئے ہیں ان میں سے دیکھئے کون سا ہے جی ہاں آسمان کا مترادف فلک ہوتا ہے اب اس جملے کو ہم اس طرح سے دوبارہ سے تحریر کریں گے دیکھتے ہی دیکھتے فلک نے سیاہ بادلوں کی چادر اوڑ لی جملہ نمبر دین ہے ہمارا راشد منحاس نشانِ حیدر پانے والے سب سے کم عمر شہید ہیں جو خط کشید لفظ ہے بیٹا وہ کم عمر ہے سامنے پریکٹ میں دیئے گئے الفاظ میں سے کم عمر کا مترادف دیکھئے بیٹا عمر کی جگہ کم سن لکھ دیا جائے گا جملہ نمبر چار ہے ہمارا سبھی والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر ناز کرتے ہیں جو خط کشید الفاظ ہے وہ ناز ہیں سامنے پریکٹ میں دیئے گئے الفاظ میں سے اس کا مترادف دیکھ کر بتائیے کون سا ہوگا شاباش ناز کا مترادف فخر ہوتا ہے جب ہم جملہ دوبارہ تحریر کریں گے تو کچھ اس طرح سے کریں گے سبھی والدین اپنے بچوں کی کامیابی پر فخر کرتے ہیں ناز کی جگہ لفظ فخر لکھ دیا جائے گا سوال نمبر دو کے آخری حصے کی طرف دیکھئے بیٹا بروز عید امی چان اور باجی چان دن بھر کام کاج میں مشغول رہیں لفظ جو مشغول ہے وہ آپ کا خط کشید لفظ ہے اب آپ بیٹا مجھے بتائیں کہ مشغول کا مترادف کیا ہوگا فارق کی مسروف جی بیٹا مشغول کا مترادف ہے مسروف جب ہم جملہ دوبارہ تحریر کریں گے تو کچھ اس طرح سے کریں گے بروز عید امی چان اور باجی چان دن بھر کام کاج میں مسروف رہیں امید ہے بیٹا کہ آپ کو الفاظ مترادف سمجھ آ رہے ہوں گے چلیے بیٹا اب آگے اس میں مزید اگاہے کے لیے ہم سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں سب بچے سوال نمبر تین کا بغور جائزہ لیں سوال نمبر تین ہے ہمارا کالم ملائیں سب بچے کتاب پر انگلی رکھیں کالم علیف کے خط کشید لفظ کے مترادف کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسے کالم بے سے ملائیں سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہے کالم علیف میں موجود جو خط کشید لفظ ہے ان کو کالم بے میں موجود ان کے مترادف الفاظ کے ساتھ آپ نے بیٹا ملانا ہوگا کالم علیف کا جز نمبر ایک ہے مری جاتے ہوئے ہمیں بہت سارے دلکش لفظ دلکش جو ہے وہ اس کا خط کشید لفظ ہے اس لئے کالم بے میں جو اس کا مترادف لفظ ہے وہ ہے حسین دلکش کو حسین کے ساتھ ملا دیں حسین نظارے دیکھنے کو ملیں جز نمبر دو کی طرف آئے جز نمبر دو ہے ہمارا بیٹا ہمزہ کو اس کاروبار میں بہت ہسارہ لفظ ہسارہ کا بتا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانا نقصان ہونا ٹھیک ہے کالم بے میں اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ ہے نقصان ہوا سب بچے ملائیں بیٹا جلدی سے جی بیٹا سب نے ملا لیا ہے ہمزہ کو اس کاروبار میں بہت نقصان ہوا جز نمبر تین کی طرف آئیں بادشاہ درباری کی بات سنتے ہی تیش لفظ تیش جو ہے اس کا خط کشید لفظ ہے اس لئے آپ نے اس کا مترادف لفظ کالم بے میں ڈھونڈنا ہوگا سب بچوں کو مل گیا ہے جی بیٹا شاباش لفظ تیش کا مترادف لفظ ہے گصے میں آ جانا کالم بے میں جو اس کا مترادف لفظ ہے وہ ہے گصے میں آ گیا سب بچے ملائیں شاباش بیٹا سب نے ملا لیا ہے جز نمبر چار کی طرف دیکھئے ہمیں بعد بعد پر دوستوں سے گلہ لفظ جو گلہ ہے وہ خط کشید لفظ ہے گلہ کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا یا شکوا کرنا کالم بے میں اس کا جو موجود مترادف لفظ ہے جلدی سے ڈونڈیے بیٹا اس کو جی بیٹا سب بچے گلہ لفظ کا جو مترادف لفظ ہے وہ شکوا ہے اس کے ساتھ ملائیے جی بیٹا سب نے ملا لیا ہے جز نمبر پانچ کی طرف دیکھئے انٹرنیٹ سے ہمیں نت نئی جو اس کا نئی لفظ ہے وہ خط کشید لفظ ہے کالم بے میں اس کا موجود جو مترادف لفظ ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو ملانا ہوگا جی بیٹا جلدی سے سب ڈونڈیے جی بیٹا کالم بے میں جو پہلے نمبر پر ہے جدید معلومات حاصل ہوتی ہیں جز نمبر پانچ کو اس کے ساتھ سب ملا دیں جز نمبر چھے کی طرف آئیے بیٹا جز نمبر چھے ہے ہمارا ہر کاریگار کو اپنے ہنر لفظ ہنر جو خط کشید لفظ ہے ہنر کا مطلب ہوتا ہے کام مطلب اپنے کام پر ماہر ہونا ٹھیک ہے اس کو آپ کالم بے میں مترادف لفظ کے ساتھ ملائیے جی بیٹا سب اچھے نے ملا لیا ہے جی اس کا جواب ہے کاریگار کو اپنے فن پر ناز ہوتا ہے سب اچھوں کو سمجھ آ گیا ہے جی بیٹا سب ایک دفعہ چیک کریں اپنا کام سب نے صحیح ملایا ہے الفاظ کو ان کے مترادف الفاظ کے ساتھ شاباش بیٹا سوال نمبر چار کے اوپر سب اچھے انگلی رکھیں درجہ جل عبارت بغور پڑھیں اور اس کے ہر خط کشید لفظ کے مترادف لفظ کا استعمال کرتے ہوئے عبارت دوبارہ خوش خط تحریر کریں ٹھیک ہے بیٹا سب کو سمجھ آ گیا جو خط کشید لفظ ہے اس کا مترادف لکھنے کے بعد آپ نے عبارت کو دوبارہ سے لکھنا ہے جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی دیس میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا دیس کا مطلب ہوتا ہے ملک وطن اس پہاڑ کے مناظر بڑے دلکش تھے دلکش حسین خوبصورت ٹھیک ہے بیٹا مگر اس پر چڑھنا بڑا دشوار تھا دشوار کا بیٹا مطلب ہوتا ہے مشکل یا کٹھن کئی لوگوں نے اس پر چڑھنے کی جدو جہد کی جدو جہد کی مگر کامیاب نہ ہوئے جدو جہد جو خط کشید لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا ٹھیک ہے آخر کار ایک کم سن لڑکے نے اسے سر کر ہی لیا کم سن کم عمر کو کہتے ہیں بیٹا جس کی عمر کم ہوتی ہے یہ بات جان کر اس لڑکے کے والدین کو اپنے بیٹے کی حمد پر بڑا ناز محسوس ہوا حمد بیٹا طاقت کو کہتے ہیں ناز فخر ہوا ان کو ٹھیک ہے اب جب ہم دوبارہ اس عبارت کو تحریر کریں گے تو کچھ اس طرح سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں لفظ ملک کی جگہ جو پہلے لفظ تھا وہ تھا دیس دیس کا مترادف ہم نے لکھا ملک ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا چلیے بیٹا اب خدکشید الفاظ کے مترادف الفاظ لکھتے ہوئے عبارت کو دوبارہ سے تحریر کرتے ہیں جی بیٹا پہلا جملہ ہمارا وہ حل ہوا ہوا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اس پہاڑ کے مناظر بڑے دلکش تھے لفظ دلکش جو ہے وہ ہے خدکشید لفظ دلکش کا بیٹا مترادف کیا ہوگا شاہ باش بیٹا دلکش کا مترادف حسین ہوتا ہے سب بچے لکھئے جلدی سے آگے چلتے مگر اس پر چلنا بڑا دش وار تھا دش وار جو ہے وہ ہے حد کشید لفظ جی بیٹا اب مجھے آپ بتائیں دش وار کا مترادف کیا ہوتا ہے شاہ باش بیٹا دش وار کا مترادف مشکل ہوتا ہے جب آپ دوبارہ سے اس جملے کو لکھیں گے تو ایسے لکھنے ہوگا مگر اس پر چلنا بڑا مشکل تھا کئی بار لوگوں نے اس پر چلنے کی جدو جہد کی مگر کامیاب نہ ہوئے جدو جہد جو لفظ ہے وہ بیٹا ہے خد کشید لفظ جدو جہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا ٹھیک ہے بیٹا جدو جہد کا مترادف کوشش کرنا ہے سب بچے لکھیں جلدی سے اگلا جملہ دیکھیں بیٹا آخر کار ایک کم سن لڑکے نے اسے سر کر ہی لیا کم سن کا مترادف بیٹا بتائیے جی شاباش بیٹا کم سن کا مطلب ہوتا ہے کم عمر آخر کم عمر لڑکے نے اسے سر کر ہی لیا یہ بات طاقت پر بڑا ناز محسوس ہوا لفظ حیمت کی جگہ بیٹا آپ نے مترادف لفظ اس کا لکھنا ہے طاقت جی شاباش بیٹا اور ناز کا مترادف کیا ہوگا فخر very good بیٹا جی بیٹا سب بچے جلدی سے اب اپنی عبارت کو مکمل کریں اور لکھائی کا خاص خیار کام مکمل کیجئے سب بچے ٹھیک ہے بیٹا